ہمارے نام راشد علی ہے اور میرے اسمار ٹیک آر چینل پر آپ کا سواگہ تھے آج ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے آرٹو موبائل کے اندر جو ایسی آر ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے ایسی آر ٹیکنالوجی ٹاٹا موٹر راش کمپنیاں ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہیں یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کا ریزن ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے رہ سکے جو بھی پولیوشن گاڑی سے بہر آتا ہے اس سے وہ ہمارے لیے ہارن فول ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایسی آر ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اس ٹیکنالوجی کے مدد سے جو نوکس لیول گاڑی کے انجن سے جو نوکس لیول پڈیووس ہوتا ہے اس لیول کو کم کرنے کے لیے یہ ایسی آر ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے جیسے EGR ہو گیا SCI Technology آج ہم بات کریں گے SCI Technology کے بارے میں SCI Technology کے بارے میں میں نے ایکسپلین کیا ہے اپنے پریویس ویڈیو میں آج ہم اسی Technology کے اندر جو یوز کیا جاتا ہے ایک Pump جس کو بولتے ہیں Edge Blue Pump وہ آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا آج ہم اس Pump کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر وہ Pump کے اندر فیلیر آتا ہے تو گاری کا behavior کیا ہوتا ہے اور ہم جب Diagnostic Tools میں Check کریں گے تو اس سے related کون سے Error Code شو کرے گا آپ کا Diagnostic Tools میں تو آج ہم جو بات کریں گے یہ کچھ میں نے Error Code اس میں mention کیے ہیں آج ہم جو بات کریں گے وہ صرف Edge Blue Pump کے بارے میں باقی اس میں کون کون سے Component ہوتے ہیں کون کون سے Sensor ہوتے ہیں وہ ہم دھیرے دھیرے اپنے نیکس ویڈیو میں بھی cover کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ کچھ Error Code اس میں mention کیے ہیں یہ Error Code کبھی بھی آپ کے Tools میں آجائے scans tools یا Diagnostic Tools میں یا ECU Space میں اگر یہ Error Code آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو ان Error Code پہ ڈلیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ان Error Codeوں پہ کام کرنا ہے ہم ان Error Codeوں کے بارے میں زیادہ explain نہیں کریں گے جیسے جیسے جس topic پہ ہم بات کریں گے اس اس topic میں ہم یہ Error Code بھی cover کریں گے لیکن آج جو ہم ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں EdBlue Pump بہت سارے ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن اس Pump کے ہم جو بات کریں گے وہ Without Ear Pressure والے EdBlue Pump کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا اس میں کیا کیا parts use ہوتے ہیں جو serviceable ہوتے ہیں جس کو ہم service میں ہمیں اس کو change کرنا چاہیے اس میں pre filter ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں inlet connector بولتے ہیں اور اس میں ایک EdBlue filter ہوتا ہے جو کی service پہ change کرنا چاہیے اگر service پہ change نہیں کرتے یا EdBlue خراب ڈلنے کی وجہ سے EdBlue filter اور EdBlue connector خراب ہو جاتا ہے تو گاری کا behavior کیسے ہوتا ہے گاری کا behavior میں changes آئے گا تو کیا ہوگا کہ گاری talk limitation میں چلی جائے گی talk limitation کیا ہوتا ہے گاری کا جو pick up ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے گاری کا جو pick up ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تاکہ driver کو indicate کرتا ہے کہ گاری کا pick up ٹھیک نہیں ہے اور driver وہ workshop میں گاری کو دکھاتا ہے یہ بھی governments کے rules ہیں جس کے according یہ company logic اس میں set کیا ہے تو guys یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے جب کوئی driver complaint کرتا ہے کہ میری گاری EdBlue consumption نہیں ہو رہا ہے EdBlue میں دکھت آ رہی ہے تو آپ کس طریقے سے آپ کو check کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے گاری کی complaint اور concern اپنے جوپ کارڈ پہ mention کر لیجئے اور سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ driver کا complaint کیا ہے آپ کو سب سے پہلے جب آپ کا جوپ کارڈ ہو جائے اپن ہونے کے باد آپ کو پرمیشن مل جائے کام کرنے کی تو آپ سب سے پہلے EdBlue کی quality کو چیک کی جیے EdBlue کی جو کنسٹریشن ہے 32.5 پرسنٹ اس میں EdBlue کی کنسٹریشن ہے جو اس میں مکس ہوا ہے آپ اس میں چیک اپنے ریفلیکٹومیٹر میں بھی ٹیسٹ کر سکتے جو بھی EdBlue ٹیسٹ کرنے کا ٹول سے اپنے ٹول سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کنفرم ہو جائیں کی ریفلیکٹومیٹی ہے تو آپ چیک لیمپ اگر آپ دیکھیں کہ انسٹرمنٹ کلسٹر میں کتنے چیک لیمپ شو کر رہے ہیں ایک چیک لیمپ ہے دول چیک لیمپ ہے یہ بھی الگ الگ گاریوں میں چیک لیمپ اپنے الگ الگ کمپنیاں اپنے اپنے حساب سے چیک لیمپ دیتی درائیور کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر آپ کیا کرنا ہے سپیشل ٹول جو بھی آپ کا zentry یا east new space یا آپ diagnostic tools جو بھی آپ کمپنی ٹول پروائیڈ کرتی جو بھی automobile کمپنی کون سا ٹول پروائیڈ کرتی آپ کو اس ٹول سے آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو کچھ error code آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو کچھ error code ایسے ہوتے ہیں جو undefined ہوتے ہیں جن description نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ code ایسے ہوتے جن description ہوتا ہے تو guys ایک چیز دھیان رکھئے آپ کو بلکل بھی delete undefined error code undefined error code کے بارے میں جان لیے اگر آپ کے پاس کو undefined error code ہوتا ہے جس کے آگے اس کے بارے میں کچھ بوش تکنولوجی کے error code EDC 17 V55 ECU کا version ہے اس میں آپ کو اس طریقے کے error code دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ Bosch company کے error کو دوسری بھی گاریوں میں دیکھنے کو ملے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی چاہیں یہ error کو دوسری گاریوں سے related error code ایدھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور EDBLUE tank EDBLUE level related error code آپ کو دیکھنے کو ملیں گے guys جب آپ EDBLUE level کم ہو جائے گا یہ EDBLUE level نہیں ہو گا گا تو EDBLUE تب بھی pressure کریٹ نہیں کرے گا بکوز EDBLUE section نہیں ہو پم کے اندر کو گاری کو start کرنا ہے اور 5 میٹ تک گاری کو start کرنا ہے ایک certain temperature تک گاری کو start کرنا ہے اس کے بعد off کر دیں 3 time آپ کو اس طرح کرنا ہے گاری کو release کر سکتے کچھ کلومیٹر کے بعد چلے جائیں گے لیکن اگر ساتھ میں یہ ایرر کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ایرر کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یا یہ ایرر کو دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس پر کس طریقے سے کام کرنا ہے ہم اس کے بارے میں آپ پہلے گر آپ دیکھت naked ہ کھ یہ یہ جب بھی اس کا مطلب ہوتا property yd ائ پی ڈبل گزیرون میں آنٹھا ہے کا ludزیو بیٹر کچگ چیک کرنا ہے شکشنل کریں ، کہ کئی ہو سکیش liکش ٹوڑے ہیں اس وریlaw میں مجلتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا خو espum یہ آپ فیزیکل ہی چیک کر کے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے خراب ہے لیکن ایک چیز ہے چالیس ہزار کلومیٹر میں فرس سروس بھارت بینس کی ٹرکی ہوتی ہے اس میں ایلیٹ کنیکٹر کو رپلیس کرنا ہوتا ہے اگر خراب ایڈبلو یوز ہو رہا ہے تو ایڈبلو فیلٹر بھی اور کنیکٹر بھی اور چینج کرنا ہے اور اس میں اس کے ساری جو لائن ہے اس کو کلین کر کے جو آپ کا ایڈبلو ہے اس کو ڈرین کرنا ہے نیا ایڈبلو اس میں تپ اپ کرنا ہے سیکنڈ ایرر کوڈ ہے P30EB P30EB کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں بھی ایلیٹ کنیکٹر اور ایڈبلو فیلٹر ایلیٹ کنیکٹر اور ایڈبلو فیلٹر خراب ہوگا تو آپ کو اس طریقے سے یہ ایرر کوڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ تینوں ایرر کوڈ ایک ساتھ نہیں آئے گا مان لیجئے یہ ایرر کوڈ مان لیجئے یہ ایرر کوڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ ایرر کوڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈبلو کنیکٹر یا فیلٹر یا پریشر لائن میں کئی پرولم ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر کوڈ ڈیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ 3.5 کلو وائٹ پر آورس یعنی کہ 3.5 کلو وائٹ کیا ہے یوریا جو نوکس لیول کا ایک ویلیو ہے اس سے اوپر جاتا ہے تو یہ ایرر کوڈ کریٹ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بھی ایرر کوڈ کام کرنے کے بعد بھی آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے آپ کو ایڈبلو فیلٹر بھی ریپلیس کر دیتے ہیں کنیکٹر بھی ریپلیس کر دیتے ہیں تو آپ کو کام کرنے کے بعد کوئی بھی ایرر کوڈ ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے گاری کو سیلف ہیلنگ چیک کرنا ہے گاری کو خود کو روڈ پہ چلا کے چیک کرنا ہے آپ کو 30-40 کلومیٹر تکہ ٹرائل کرنا ہے اور تو میٹیکلی سیلف ہیلنگ ہونا شروع ہو جائے گی گاری آپ کو پھر پی 30EB یہ کوڈ بھی آتا ہے تو ساتھ میں یہ کوڈ آرہا ہے تو آپ کو اس میں بھی ایڈبلو فیلٹر ریپلیس کرنا ہے چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد ریپلیس کرنا ہے ہو سکتا ہے پریشر لائن وغیرہ میں کچھ دکھتہ آ رہی ہو پھر آپ کو P005C اگر یہ ایرر کوڈ آتا ہے ساتھ میں یہ ایرر کوڈ آتا ہے تو اس ایرر کوڈ میں بھی آپ کو پریشر لائن ایڈبلو فیلٹر اور ایڈبلو فیلٹر کو بھی چیک کرنا ہے وہ آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں ایک ایرر کوڈ اس میں آتا ہے P30EEE اس کا مطلب ہوتا ہے 3.5 kWh کے حساب سے نوکس لیول اس سے کہیں 7 kWh ہو گیا ہے یعنی کہ 7 kg پر وائٹ کے حساب سے اس کے اندر نوکس لیول زیادہ ہو گیا ہے تو کیا ہوگا یہ کوڈ اس کے اندر جنریٹ ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ یہ گاڑی ان کوڈوں پر اس کوڈ پر بہت لنبے سمیتر چل کے آئی ہے تو گائز یہ میرے کچھ میں نے ایڈبلو پم کے ایرر کوڈ کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے ابھی تھوڑا سا ایڈبلو پم کا کتنا پریشر ہوتا ہے کتنے ٹمپریچر پر یہ اپریٹ ہوتا ہے اور کتنا سائیکلنگ میں یہ کام کرتا ہے تو اور اس کے جو وولٹیج ہوتا ہے وہ 24 وولٹ پر ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے ایڈبلو پم یہ کمپنی کا اپنا اپنا اسپیسیفیکیشن ہے جو کس کمپوننٹ کو کتنے وولٹیج پر اپریٹ کر آیا ہے ایڈبلو پم کا جو پریشر ہوتا ہے وہ 5 بار آپ کو ملے گا جو ٹمپریچر ہوتا ہے کیٹلیٹک جو کیسکو بولتے ہیں کیٹ کون بھی بولتے ہیں جسکو سائیلینسر بھی بولتے ہیں اس میں ایک ٹمپریچر سینسر لگا ہوتا ہے اس کا کتنا ٹمپریچر پر ایڈبلو پم اپریٹ ہوتا ہے 180 سے لے کے 250 تک ایڈبلو سٹارٹ ہونا شروع جاتا ہے اس میں بھرنا سائیکلنگ 15 سائیکلنگ یعنی کہ ایڈبلو پم کے اندر جو ڈائیفرام پمپ لگا ہے 1,2,3,4 15 ٹائم یہ اس طریقے سے کرنے کے بعد اتنا بار کا پریشر اس میں بلڈ اپ ہونا چاہیے اگر 15 ٹائم سے زیادہ جاتا ہے تو کہیں کہیں نہ کہیں بلوکیج یا لائن لیک ہے تو اس کا پرولم ہوگا تو آپ کو یہ کوڈ بھی آپ کو ایک کوڈ اور بھی ملے گا P4F یہ کوڈ ہوتا ہے ڈوزنگ ڈوزنگ وال یعنی کہ جو سائیلینسر میں جس سے انجیکشن ہوتا ہے جو انجیک کرتا ہے وہ اگر بلوک ہوگا تو آپ کو یہ کوڈ آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا تو گائیز میری ویڈیو کو گائیز منٹ کیجئے thank you very much watching for this ویڈیو اور آپ کو میری next ویڈیو آنے والی یہ SCI technology کے اوپر ہر ایک انجیکٹر کا ڈوزنگ وال کا ایڈ بلو ٹینک کا انسٹرومنٹ کلسٹر کا اور بھی بہت سارے mechanicals ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آنے والی BS6 گاریوں کے بارے میں بھی آپ کو بہت سارے information دیکھنے کو ملے گے BS6 technology میں کیا کیا چیز use کی گئی ہے اور میری previous ویڈیو کا link میری description میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا thank you very much watching for this ویڈیو